اور ایک اور بڑی خبار آئی ڈی ایف اور ابو علی مصطفیٰ بریگیٹ کی بھیج بھیشن جنگ جاری ہے آئی ڈی ایف پر موٹار اور راکٹ سے حملہ بولا گیا حملے میں آئی ڈی ایف کو بھاری نقصان کا دعویٰ تصفیر آپ دیکھیں اور دیکھیں یودھ ورام کو لے کر ایک اور بڑی خبار ہے یودھ ورام سے پہلے گازہ میں کوہرام مچا ہے آئی ڈی ایف نے گازہ پار برسایا ہے بارود اسپتالوں اور گھروں پار بم ورشا کی ہے جبالیا شویر کی سکول کے پاس حملہ کیا گیا یودھ ورام سے پہلے گازہ میں کوہرام یہ اس لیے بھی کیونکہ یہ جو حالات بنے ہوئے اس پہ میں تپو نے یہ سمجھنا کہ کیسے یودھ ورام سے 12 گھنٹے پہلے گازہ پٹی میں ہی بھیشن حملہ ہوا ہے اور لگاتار 6 گھنٹے تک اسرائیل نے یہاں پر بارود برسایا ہے حالانکہ غزان کی ہسپتالوں اور سکول اور گھروں پر بم ورشا کو لے کر بڑی خبریں ملی ہیں لیکن اس بھی جانکاری یہ بھی کہ کس طریقے سے لگاتار ہو رہے ہیں حملے اور 6 گھنٹے تک اسرائیل نے یہاں پر بارود برسایا ہے ہسپٹل، سکول اور گھر ایک بار پھر سے ٹارگٹ پر ہے آئی ڈی ایف کی ابو حسین سکول پر بمباری کو لے کر بھی بڑی خبریں ملی ہیں جس میں تیرہ لوگوں کی موت کی خبر آئی ہے اور اتری غازہ کے جبالیا شیور کے سکول کے پاس بھی حملے کو لے کر بڑی خبر ملی آپ کو بتا دیں غازہ گھاتی کے اتر کے سبھی اسپتالوں کی سیواؤں کو بھی اب بند کر دیا گیا ہے علشفاخ ہسپٹل کے پاس کلینک پر بمباری کو لے کر بھی خبر ملی وہ اندکشن غازہ میں کوویتی ہسپٹل کے پاس بھی حملوں کو انجام دیا گیا اس کے ساتھ ہی خان یونس میں بھی اسریلی حملوں میں بھاری تباہی مجید ہے اور دیکھیں اتری غازہ کے علشفاخ ہسپتال کو لے کر بڑی خبر علشفاخ کے ہیڈ کو آئی ڈی ایف نے گرفتار کیا ہے آتنگواد کی آروپ میں پوچھتاج کے لیے بھیجا گیا ہے آئی ڈی ایف کی طرف سے کافی کچھ وہاں سے ابھی تک برامت ہو گیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بڑی خبر یہی کہ علشفاخ ہسپتال کے ہیڈ کو آئی ڈی ایف نے گرفتار کی آتنگواد کی آروپوں میں اب اس سے پوچھتاج کی جاری ہے علشفاخ میں حماس کا ٹھکانہ کیسے بنایا اور کس طرح سے علشفاخ کے ہیڈ نے اس کے ڈائریکٹر نے مدد کی حماس کے آتنگوادیوں اس کی جانچ اب آئی ڈی ایف کی طرف سکھی جاری ہے علشفاخ ہسپتال کے ڈائریکٹر ہماس کے کس طریقے سے راز کھولے گا یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اسرائیلی فورس یہ پتا کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے اور کون کون سے ہسپتال کو ہماس نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے یہ جاننا مہت پھول ہیں حالانکہ ہلشفاخ کے ڈائریکٹر کو آئی ڈی ایف نے گرفتار کر لیا ہے اور ہسپتال کے ڈائریکٹر سے لمبی پوچھتاج کو لے کر بھی خبر ملی ہے ڈائریکٹر کی دیکھ رہے میں ہی علشفاخ ہسپتال بھی چلتا تھا اور ہسپتال میں ہماس کماند سینٹر کے جس طریقے سے ثبوت سامنے آئے ہیں اسی آدھار پر آگے بھی پوچھتاج کی جا رہی ہے ہسپتال سے ہماس کی گتیویدیوت کو لے کر بھی لگاتار خبریں مل رہی ہیں اور ہسپتال میں ونی سرنگ سے جس طریقے سے خطرناک خطیار برابط ہوئے ہیں ہماس لڑکوں نے گھر کے نیچے بھی سرنگ بنا رکھی تھی اسی کی تصویریں جاری کر آئیڈی ایف کی طرف سے بھی وہ تمام سبوت دنیا کے سامنے رکھے ہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہسپتال کی شرن میں ہی ہماس لگاتار آپریٹ کرتا آیا ہے